اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے افواہیں، الزامات، عدمِ استحکام، مقصد کیا اور اس تحریر کو لکھا ہے ایس اے زاہد نے معروف دانشور ایس اے زاہد نے اپنی تحریر افواہیں، الزامات، عدمِ استحکام مقصد کیا میں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی حدود و قیود ختم ہوتی جا رہی ہے سیاسی شائستگی اور اخلاقیات کو بری طرح تباہ کیا جا رہا ہے بیانات کے ذریعے اور مختلف قسم کی افواہیں پھیلا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نئی نئی استلاحات اجاز کر کے اداروں کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے قطع نظر کے ایسی افواہوں اور گمراہ کن بیانات سے ملک کو کتنا نقصان پہنچتا ہے پاک پوجھ میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ناکام لیکن گمراہ کن بیانات دیے جا رہے ہیں یہ کون سی سیاست اور جمہوریت ہے کہ ہر ایرہ غیرہ اٹھ کر اہم ترین اداروں اور ان کی عالی قیادت کے بارے میں لغو اور گمراہ کن بیانات دینا شروع کر دے سیاست سے اخلاقیات اور سماجی اقدار کو تو پہلے ہی خارج کرنا شروع کر دیا گیا تھا اب تو ارحد کو پھلانگا جا رہا ہے اپنی سیاسی اور حکومتی ناکامیوں کا ملبا کبھی امریکہ اور دیگر ممالک پر اور کبھی اداروں پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے یہ حق کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا کہ ملکی وقار سالمیت اور اداروں کو ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے دعو پر لگایا جائے ایسی مضموم کوشش کو ریاست کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ یورپ چین اور عرب ممالک سے تعلقات کو خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے اس کی تحقیق کی ضرورت ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ سب روزو روشن کی طرح آیا ہے اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے تھے بلکہ بطور وزیر آزم خود آئی ایم ایف کے عوضے داروں سے ملاقاتیں عوض منت سماجت کرنے والے کون تھے یہ وہی آئی ایم ایف تھا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس ادارے کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کرنے کے جھوٹے دعوے کیے گئے تھے اس وقت اور بعد کے اقدامات میں واضح تضاد کو قوم نہیں بھولی اسی آئی ایم ایف کے ساتھ سخترین شرائط پر معاہدہ کر کے ملک میں مہنگائی کا سلاب لانے والے کون تھے خودکشی کو آئی ایم ایف کے پاس جانے پر ترجیح والوں نے معاہدے کے بعد یہ نہیں کہا تھا اب یہ وہی سخترین معاہدہ ہے جس کے بوجھ تلے نا صرف موجودہ حکومت فسی ہوئی ہے بلکہ عوام کا وجود بھی چکنا چور ہو رہا ہے الٹا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور اس نے لگو بیانیے پر قوم کو غمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے بجلی کے بل جلانے اور سیز پاکستانیوں کو اپنا پیسہ پاکستان میں بینکوں کے بجائے ہنڈی کے ذریعے بھیجنے کی ترغیب دلانے والے کیا اس ملک کی ترقی کے خواہہ تھے جب خود بڑھ سرے اقتدار میں تھے تو بیرون ملک مقیم انہی پاکستانیوں سے بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجنے کی دعائیاں دے رہے تھے مزید لکھتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت یا کوئی ادارہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوئی کوشش اور اقدامات کرتے ہیں تو ان کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کو کیا کہا جائے گا اگر سابق حکومت نے اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنے دور اقتدار میں کچھ کیا ہے تو اب اپنے جلسوں اور بیانات میں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ساب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں سوائے انتقامی کاروائیوں اور مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ کرنے کے کچھ کیا ہی نہیں اس لیے اب ہر روز ایک نیا بیانیا جو بے بنیاد ہوتا ہے لے کر قوم کو اپنے خطاب سے نباز دے رہتے ہیں پاکستان ایک مضبوط ملک ہے یہاں تئیس کروڑ محبے وطن لوگ بستے ہیں مضبوط مسلح افواج اور ادارے ہیں جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے ازاد ادلیہ اور الیکشن کمیشن ہے غرض ہر ادارہ آئینے پاکستان کے تحت اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے متحرک ہے اور یہ سب اس ملک اور قوم کے دفاع اور ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشہ ہیں اس لیے کوئی جو مرضی کوشش کر لے نہ تو اس ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اداروں کو کمزور کر سکتا ہے اور نہ ہی پاک پوجھ میں کوئی خلیج یا تفریق پیدا کر سکتا ہے ایسے اضائیت کہتے ہیں کہ پاک پوجھ سے باہر ایسے احمقوں کو شاید معلوم ہی نہیں کہ ملک میں یہ واحد ادارہ ہے جو ایک منظم اور مضبوط اور ڈسپلین پر کاربند ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں اس ادارے کو مسالی کہا جاتا ہے بحیثیت سابق وزیر آزم یہ لازمی ہوتا ہے کہ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد بھی اداروں کی اہمیت کو مدد نظر رکھتے ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جو گمراکون اور اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں ایف ای ٹی ایف کے معاملے میں بہتری کے واضح آثار ہیں اور یہ پاک پوجھ اور اس کی عالی قیادت کی کوششوں کا سمر ہے اس کے لیے جو بھی افراد ان کوششوں میں شامل رہے ہیں وہ سب لائک تحسین اور صحیح معینوں میں محبے وطن ہیں اس کا سہرہ بلا شبہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور ان کی مقرر کردہ ٹیم اور متعلق آداروں کے سر ہے سابقہ دور حکومت میں نراز ہونے والے ممالک سے بات چیت کا عمل جاری ہے اور ان میں کافی کامیابیاں ملی ہیں جن کے نتائج جلد قوم کے سامنے آ جائیں گے لکھتے ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک بار پھر ترقی اور خوشحالی جو اس پٹری پر چڑھایا جائے جس سے اس کو اتارا گیا تھا اور آنے والی حکومت یک سوئی کے ساتھ ملک کو قوم کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے اقدامات اور جدو جہد کر سکے اس مقصد کے حصول کے لیے قوم کو سبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ غربت بیروزگاری اور معاشی مشکلات سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کی جا سکے ملک میں ادم استحقام اور اداروں کو کمزور کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ سب سوئے ہوئے ہیں سب جاگ رہے ہیں اور سب پر نظر ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو کمزور اور اپنے لیے گھڑا خود رہے ہیں ذرائع کے مطابق یہ سب جلد سامنے آ جائیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی